الحمدللہ بہتدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقتبا وزیتونا ونخلا وحدائی کا غلبا پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر اگایا ہم نے اس میں سے بیچ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجوریں اور پھلوں سے لدے ہوئے پا سامینہ جباری سورہ عبس کی آئے مبارکہ نمبر تیس تھرٹی تک تلاوت و تک مخشب نصیب ہوا مجھستہ درسے مبارک میں ہماری مفتور چل رہی تھی اس حوالہ سے آخری الفاظ درسے پاک کے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے بعد درم نے جو بی جہنم کو کس انداز میں ہوگایا اب اس میں زمین کے پھارنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لائے رہے اللہ تعالیٰ وہ زمین کو شک فرماتا ہے اور اس کے بعد فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا اللہ تعالیٰ اس بیچ کو بگاتا ہے اور اس بیچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کے لیے اور باقی جو جانور ہیں جتنے بھی چرد ہیں جو چرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں سے ان کی خراب کا انتظام فرمایا پھر فرمایا کہ اب خراب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر بھی کر دیا عمومی طور پر جو استعمال ہوتی ہیں فرمایا وَعِنَ بَاوْ وَقَدْ بَا ہم نے اس میں سے تمہارے یہ انبور پیدا فرماے اور سبسیوں کو پیدا فرمائے اب یہاں پہ انبور کا ذکر خاص طور پر اس لیے آ گیا باقی عمومی طور پر تو سارے باغات حل آ گئے اس لیے آئے مبادکہ کے حوالے سے چونکہ اہلِ عرب کے اندر جو انبوروں کے باغات ہیں یہ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور ان کا سب سے اہم جو کاروبار کا ذریعہ ہے سو سو انکم جو تھا وہ یہ خجور اور انبوروں کے باغ ہوا کرتے تھے تو اس لیے ان کو سمجھانا یہ بہت زیادہ آسان تھی کہ اس لیے کہ جو یہ وہاں دو استعمال کر رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے ان کے لیے جو انبور ہیں یہ بہت زیادہ اچھے ہیں تو فرمایا کہا اہلِ عرب جب یہ دو انبوروں کے باغات دیکھتے ہو غور کیا کرو ایک بیل ہوتی ہے ایک بیل کو تم لگاتے ہو یا پہلی بار اس کو جب بیٹ سے پیدا کیا گیا تو وہ ایک بیٹ تھا اس سے ایک بیل ہکری اب دیکھو کہ کتنے انبوروں کے کچھے ہر بیل پر لٹکے ہوئے ہیں اور ایک ایک کچھے کے اندر کتنے سیکڑوں اللہ نے انبور پیدا فرما دی اب دیکھئے تھا جی انبور کی تو بیل ایک ہوتی ایک بیل ہے اب انبور کی بیل کتنی دراز ہوتی ایک بیل جو ہے وہ اتنی پھیل دی ہے انبور کی یہ پوری مسجد کی چھت پر جو ہے اب ایک بیل کو پھیل آ رہی ایک بیل اب اس قدر اس کو درازی طاقت قوت اب پیچھے جڑ تو اس کی ایک ہی ہے اب غور کریں ہر امور کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے مقصد کیا ہے مقصد غور کرنا ہے ان جزیات کے ایک جز پر غور کرنا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتا ہے اگر ایک کچھے کو نچوڑا جائے پورے ایک کچھے کو امور کے نچوڑا جائے تو اس میں سے کتنا پانی ہے اس کا رس باہر نکلے گا اور ایک بیل پر کتنے سیٹڑوں اور ہزاروں اگر بہت پڑی بیل ہے تو ہزاروں کچھے بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں ان ہزاروں کچھوں کو اگر نچوڑا جائے تو اس میں سے کتنے ڈپ اس کے رس کے نکل آئیں گے لیکن پیچھے جڑ ایک ہی ہے یہ اتنا سارا پانی اس جڑ کے ذریعے کس نے سینج کر وہاں اس انگور کے کھلوں میں ڈاپ دیا ہے یہ غور طلب بات ہے یہ سوچنے بانی بات ہے اور مجھے کی بات یہ ہے انگور کی بیلیں اور یہ انگور کے باغات اس لگا پہ ہیں جہاں پہ جناب پانی کا کوئی بندوبستی کوئی نہیں ہوتا ہی یہ ریتنے علاقے میں پہاڑی علاقے میں ایک تو ہے نہیں یہ ہمارا میدان علاقہ جناب اس میں نیچے پانی اتنا ہی ہے نہیں پہاڑوں میں سکھ چٹانوں میں اور ریکزاروں میں اللہ فرماتا ہے وہاں ان ریکزاروں میں اور ان پہاڑوں کی چٹانوں کے پہلوں سے انگور کی بیلوں کو یوں نکالنے والا اور اس کے ہزاروں پچھوں کو پیدا کر کے تمہارے اور تمہارے پان بچوں اور لوگوں کے لئے رزق کا سامان کرنے والا اے لوگوں غور تو کرو وہ قوم ہے وہ تمہارے جھوٹے بھوت نہیں ہیں جن کو تم جا کے سجدے کرتے ہو اے کفار مقاب اور آج اے لوگوں اور کیا مطا کے انسانوں کے لئے غور کرو اپنے مالے کو بھولنے والا اور اپنے اسباب پر سارا اعتماد کرنے والا یاد رکھو تمہارے اسباب کسی کام کے نہیں ہیں اگر میرا اللہ اس میں برکت نہ چاہے اس کے لئے یہ بھی بتایا گیا ہے یاد رکھنا کبھی اسباب پر اعتماد مت کرنا اسباب کچھ نہیں ہیں یہاں ہم ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی بتا ہوگا کتنی محنت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن مصرسل کاروبار گھاٹے اور ایک کوشن سے بتا ہے وہ جناب تھوڑی سی محنت کرتا ہے تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہت برکتے دیتا ہے وجہ کیا اسباب کچھ نہیں ہیں اسباب ذریعہ ضرور ہے اللہ نے بتایا ہے لیکن اسباب محنت کوشش یہ سب کچھ کی دیئے لیکن اعتماد اور بروسہ صرف اللہ کی ذات میں گئی سہوڑی اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ ہمیں جو ماں باپ کھلاتے ہیں اور جو ماں دودھ ہمیں پلاتی ہے یہ ماں بھی کبھی دودھ نہ پلائے اگر وہ مالک ماں کے دل میں محبت پیدا نہ کرتا ہے یہ ماں اور باپ کی محبت کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پیدا کی ہے مگرنا فطری طور پر جیسے ماں اپنے بیٹے کی پرورش میں جو تکلیف پرداش کرتی ہے جن مسائل سے کوئی گزرتی ہے ممکن ہی نہیں ہے پوسیبال ہی نہیں ہے انسانہ پیلس ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ماں کیا ہے وہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کس خلوص کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے یہ ماں کی محبت کہ ساری ہم داستانے بیان کرتے ہیں کہ ماں سے یہ محبت ماں کی یہ محبت اور کمال محبت اس کا تو مسئلی کوئی نہیں لیکن غور کیجئے سوچئے ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے تو اللہ فرماتا ہے میں تو ستر ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں قدر سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا آیا ہے جس نے یہ لکھ دیا ہو کہ میں نے اپنی ماں کے سارے پیار کا اندازہ لگا لی ہے کوئی کہہ سکتا ہے اور دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا آیا ہے جس نے یہ لکھ دیا ہو اور کہہ دیا ہو اور دنیا نے مان دیا ہو کہ میں نے اپنی ماں کی محبت جو اس نے مجھ سے کی اور پروش کی میں نے اتنی خدمت کی ہے کہ اس کا صلح کا نے عداب کر دیا ہے کوئی دنیا میں آج تک ایک شخص ایسا آیا ہے نہیں نہیں کسی نے کہا نہیں کسی نے لکھا حتیٰ کہ آپ کے میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی ماں کے بارے میں اپنی فالدہ محترمہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر میں نماز میں کھڑا ہوں فرض نماز میں اور میری ماں مجھے پکاہ لے ہے اے محمد میں نماز سوڑ دوں بوراں دور کے جاؤں اپنی ماں کی بات میں سوں یہ تو نبی اور رسول کا مقام ہے نبی اور رسول بھی کیسا ہے خاتم الانبیاء والمسلین محبوب خدا جب وہ اس مقام پہ کھڑے ہیں تو آپ اور میں تو کسی سال میں بھی نہیں آتی تو بخائیے جب ایک ماں کی اس محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو رب تعالیٰ کی محبت اس کی محبت ہم تو ہر لمحہ اس کے دربار میں اس کا ذکر کر کے اس کا سکر ادا اور فرمایا وَقَدْوَا اور ہم نے سبزیاں پیدا فرمائی سبزیوں میں دیتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے مختلف الزائق اور مختلف الوان یعنی مختلف رنگوں میں مختلف زائقوں میں اللہ نے ہمارے لیے سبزیاں پیدا فرمائی سبحان اللہ ایک وقت آتا ہے انسان لوگ بڑے خورس چیزیں فلان 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 بڑے برغن اور طلب اور بارے کھانے کھاتا ہے اور ایک ایسی آتی زندگی ڈاکٹر کہتا ہے صرف سبزیوں کے علاوہ تو کچھ نہیں کھاس سبحان اللہ تعالیٰ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی وہ الہیات جو اس کی پیدا کرتا ہے وہ سبزیاں کی ہمارے زندگی کا سبب بنتی اب کیا ہے وہ شخص اس قابل لائیاتا ہے صرف سبزی کھاتا ہے اور اللہ کی پیدا کرتا جو ہے وہ گھندم یا چینے کا آتا کھانے کے قابل ہے شکر پیش اس کے لئے یہی ہے جندم اور چینے کھاتا ملا کے کھائے اور سبزیاں کھائے اس کی سوپر ٹھیک رہی آج آپ کی میٹی گر یہ ثابت کر رہی لیکن میرے مالک نے بہت پہلے کیا ہمارے بھی فرمایا آگی فرمایا کیا وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ اور اس نے تمہارے یہ زیتون پیدا فرمایا اور کھنون پیدا اب یہ بھی کیونکہ زیتون یہ بھی عربوں کے ہاں ایک درخت ہے بڑا نخوابخ درخت ہے بڑا خوبصورت درخت ہے اس کا درخت بھی فائدہ مند ہے اس سے نکلنے والا جو آئل ہے اس کے پھل سے وہ بھی فائدہ مند ہر لحاظ سے اور عربوں کے ہاں جو سب سے بہترین اور خوبصورت جو بغیر آپ کے پیس کے جو استعمال ہوتا ہے مسواق وہ سب سے قیمتی وہی زیتون اور اتنا اس کو اللہ نے پیارا بنایا خوبصورت بنایا جاتون پودا دیکھا ہوگا آپ میں سے کسی تھی میں نے پس ایک جگہ میں گیا ہوگا تا پھالیا میں وہاں میں نے دیکھا شخص نے میں نے گھر میں لگایا بڑے خوبصورت تو وہ آیات میرے ذہن میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس جس پھل کا بھی یہاں قرآن میں ذکر کیا واقعہ وہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ورسینہ چلی اس کے بعد فرمایا خجور خجور کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پانی دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ ہمارے پاکستان میں دیکھیں سجونے گاں پہ ہوتی ہیں سالے ریت اور ٹیلے اور ٹپے کے علاقے یہ ادھر چلے جائیں یہ لیہ والا علاقہ اور یہ سائد کے جہاں ریت ہی ریت اور ریت کے ٹیلوں پر سبحان اللہ ایک خوبصورت پکے خجوروں کی بہار تھی یہ مالک دکھاتا ہے دیکھو جہاں پانی نہیں ہے اور تم پانی دینے کے قابل نہیں ہو اللہ فرما ہے وہ لوگ پریشانہ ہوں یا اللہ ہوں ہے تو پانی کا ہی سبب نہیں ہے اور ریت ہی ریت ہے پانی پہ 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 آگے چلے گا نہیں ریت پہ 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 آگے چلے گا تو سارا جذب کرتی چلی جائے گی اللہ نے فرمایا یاد رکھنا رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے اور میں پانی ہونے یا نہ ہونے کا محتاج نہیں ہوں میں چاہوں تو بیرانوں کے اندر بھی تمہیں رزق دع فرما اور وہ اتا کر رہا ہے میرے سور انتظی وہاں پہ لئیہ سے آگے وہ دونی علاقوں کے تو میں کہا جی آپ کا کیا سبب ہوتا ہے کہتے جی کیا سبب ہونا ہے سال بعد اللہ کا نظام ایسا ہے ہم صرف وہاں پہ چنے بیجتے ہیں اور بڑی ہماری الحمدلللہ بڑے ہم خوشحال ہیں ہم ماشاء اللہ گاڑی شاہی رکھی ہیں کہتے لاہور کے سال چنے ہم ہی تمہیں کھلاتے ہیں کہتے سال چنے ہم بیجتے کہتے کوئی ٹیوول شیوول کچھ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کہتے ہم ٹیوول بنا سکتے وہاں نظام ہے سوس کے ارمو بیجا یہ پہلے اس کو برابر کرنے کے لئے تو وہاں زمین ہی پھر ایسی ہے میں گیا وہاں پہ سال دیکھیں انسان حیران ریت اور ریت اس کے اوپر اتنی خوبصورت سبز رنگ کا چنہ ہوتا ہے اس کا بودا ہے کتنا سخت تیز ہرا ہوتا گرین ہوتا ہے اس کے اوپر یہ خوبصورت برابر قدم ماشاءاللہ اتنا خوبصورت فصل کھڑی ہے میں کہا مالک کے نظارے جب دیکھیں اس مالک کو یاد کریں اور اس الحمدلللہ کے ساتھ شکر ادا کریں کہ میرے مالک یہ تیرا کیا نظام ہے اب فرمایا اللہ مقبر اللہ وحدائی کا غلب اور پھلوں سے لدے ہوئے باب ہے انسانوں ہم نے تمہارے لئے پیدا کی پھلوں سے لدے ہوئے باب آگے اس کے بعد ابھی اور بھی آگے اللہ نے انعامات کا ذکر کیا ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں اللہ ہمیں اس کی نمتوں کا شکر ادا کریں اور میرے مالک نے جب سب کو نوازہ ہے اور پوری انسانیت کو نوازہ ہے اللہ ہمیں اس پر کلمہ شکر ادا کرنے کی تو حفیق ادا فرمائے آمین وآلہ اللہ موسیقی